جو لوگ اعتقاہ پر میٹھے ہیں تو اگر اپنی مشروفیت میں ہوں تو ہوئی چھیک ہے ناوت کر رہے ہیں ہوں یا ذکر کر رہے ہیں ہوں وہی صحیح ہے ان کو اجازت ہے کہ لیکن جو اعتقاہ میں نہیں ہیں وہ اگر یہاں بیٹھے ہیں ان پر فرض ہے کہ یہ پرانس ہوئی ویڈا پرین قرآن بست میں ہوں رہو وہاں سے تو خاموش ہو جائے اور اس مجلس میں شریف تو لوگ اعتقاہ میں نہیں ہیں مشرکت کریں اس میں اچھا ہے کوئی اور کام اس وقت میں نہ کریں پران کرنے کے وقت کوئی اور کام کرنے کی بنایا ہے یہ سورہ المومن چل رہی ہے خرید ان سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایامت کا نقشہ کھیجا ایامت کا نقشہ یہ ہے کہ اے رسول ان کو ڈرائیے یوم العازفہ سے وہ دن جو جلد آنے والا ہے بہت تیزی سے آنے والا ہے تیزی سے آنے والا اس کے کہا ہے کہ یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ اساتھیر الابلی میں سے ہے پرانے جو کو تکستہ ہے چلا رہا ہے ہر ایک نے اپنے دور میں یہی کہا خیامت آئے گی خیامت آئے گی آج تک طوائم یہ ہر بوم کہتی رہی مگر انہوں نے ہمارے کا خیامت کو نے یہ نہ سوچا کہ موت ہر ایک کے سر پر لٹک رہی ہے موت کی شروعہ ہر ایک پر لٹک رہی ہے وہ مرتے ہی خیامت شروع ہو جائے وہ ہر ایک کی خیامت تو اس کے ساتھ رہی ہوئی ہے وہ جب آئے گی یہ آئے گی لیکن یہ کہ اس قیامت کو کیا کریں گے آپ انتقاد ہوا اور سالن میں داخل ہو گئے جو آخرت کا عالم ہے یہ دوسرا عالم ہے تو اس نے ڈرائی آجل قتل لازقہ اس کا نام ایک قیامت کا ایناموں میں سے ایک نام ہے یون کو لازقہ بہت جلد آنے والا دیم اس میں دیر نہیں ہے اور انسان ہمیلشاہ اس کو جس دن یہ آئے گی ازن خلوب و لدل اناجر تو کلیج مو کو آ جائیں گے نہ سخت دینوں کلیج مو کو آ جائیں گے اور لوگ سٹک چاہ بھوٹ پی رہے ان کے غم کے تکلیف میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے دہشت میں ہوں گے مالِ ظالمین و من حمیم کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا ظالموں جنہوں نے خفر کیا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی ایسا سفارشی بھی نہ ہوگا جس کی سفارش نہیں جا سکے یہ تو گھر رکھا سفارشوں کا پستہ یہ کچھ نہیں ہوگا اپنے کارخانے کے لیے ایک مناظم چاہیئے آپ ہمیں تجوا دیجئے تو آپ کسی بہت چوڑ کو ڈاگو کو بدماش کو نہیں پیجیں گے اس کے پاس سفارش کر کے یہ رکھ لیجئے جس پر آپ کو ایک کنان ہوگا اسی کو بھیلیں ہر شریف آدمی کا کام ہی ہے جب ہر عام شریف آدمی کا کام ہی ہے تو رسولوں کے بارے میں کیا بھی ہے کہ ہر بار habenی افدہ کی سفارش کریں نہ ہی نہیں کریں گے وہ اسی کی کریں گے جس کے سفارش کر لائے ہوگا اسی لی compensate dus یہ کہا bersond úur کہ قیامت کی دن کوئی سفارش نہیں کرسے گا تھا وہ سفارش کرے گا جس کیلئے اللہ اجازت دے گا اور اتنا کہہ سے کہے گا جتنا انتا اجازت دے گا جس پر اللہ پزند کرے گا اس سفارش اسی کی کی جائے گی کہ سفارش کے لائے ہوگا یہ اللہ جس سے معاملہ پڑھے گا قیامت میں اس کی صفت یہ ہے کہ آنکھ کی چوری تک کو جانتا جو اشارہ کرتا ہے انسان اسے بھی جانتا اور سینوں میں جو اس نے چوبا رکھا ہے یہ بھی اللہ کو بھائی ہے کوئی چیز اللہ پر مقفی نہیں ہے اللہ سب پر جانتا ہے واللہ یقینی بالحق اور اللہ تعالیٰ پیامت کے دن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کریں انصاف کا فیصلہ کریں جو جس لائف ہوگا اسی درجے پر اس کو رکھے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لائف نہیں ہے اور کسی کے سبالش کے دور سے وہ چاہ جائے پہنچا ہے ایسا نہیں جو جس لائف ہوگا اسی نائف اسے رکھے پھر یہ فیصلہ میں آخری ہوگا آخری ہوگا آخری ہوگا آبدی ہوگا اس فیصلے کو چینلنج نہیں کیا جا سکتا ہے یہ آخری کا سنا والذین ایرون من دون الہی لائے اغنون و بشیعہ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہو اور کچھ کول گوت نہیں ہے ان اللہ و سمیع و وسیع اللہ وہی ہے اور وہی سمیع ہے اور سننے وانا ہے اور وہی دیکھنے وانا ہے ہر چیز کو سننا آئے ہر بات کو سننا آئے ہر مسکو کو سننا آئے اور ہر چیز مسکیوں لگاہ میں ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور یہ بسارت بسکی ہے ہماری ایسی بسارت نہیں ہے میں ادھر دیکھ رہا ہم جن نہیں دیکھ سکتا ہے ادھر دیکھوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے ہر طرف بھی ایک وقت دیکھ رہا ہے ساری کائنات کو ایک ہی وقت دیکھ رہا ہے اس کی بسارت کی انتہان نہیں ہے وہ انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو توحید کے خلاف سرکشیاں کر رہے ہیں پیغمبر کو چھتلا رہے ہیں اور یہ وہ دور تھا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نامت اللہ سادشیں کی جائے گئی مکہ وہ دور تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کچھ زمانے کی سید نہیں کی ہے زمین پر چلے کرے نہیں ہیں انہیں دیکھا نہیں کہ قومیں کہاں گئی نور کی قوم کہاں گئی یاد کی قوم کہاں گئی سمجھ کی قوم کہاں گئی جب ہم لوگوں نے نبی پر ہاتھ ڈالا نبی کو جائمت دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ملتا دی میں اس تنابوز ہو گئے ٹھیک اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس طرح کے ذات عظم رکھتے ہیں اور ارادے رکھ رہے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا ہے میں اس تنابوز ہو جائے ہیں چنانچہ ہوا بھی ہی کہ فتح مکہ کے بعد اعلان ہوا کہ اگلے سال یہاں مشرق نظر نہ آئے اس حرم میں داخل نہیں ہو سکتا مشرق تو وہ مشرقین جو مکہ میں تھے ان کی نصر کا کہیں پتہ نہیں ہے دنیا کے کسی حصے میں ان کا وجہ تھے وہ غائب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غائب اور ان کی جو سردار تھے ان سرداروں میں نام کوئی رکھنا پسند نہیں گئے مشرقین میں نہیں پسند گئے آپ نے کسی مشرق کا نام بھی اگل جہر نہیں سنا ہو گئے کسی قابر کا نام بھی اگل جہر نہیں سنا ہو گئے وہ نصری تباہ ہو گئی ختمہ اَفَلَمْ نَسِيْرُمْ وَفَنِلَوْدِ فَيْلَوْزِرُمْ قَئِبَقَانَاتِ وَذِلَّذِينَ قَانُونَ مُتَبْرِينَ کیا انہوں نے سید نہیں کی زمین بھی تجھ دیکھتے کہ لوگ جو ان سے پہلے گزے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ان میں ان سے زیادہ قوت والے تھے طاقت والے تھے انہوں نے بڑی بڑی امار کے مرائی تھی بہت شاندار امارتیں تھی ان کی تاریخ میں بھی ہے قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ یہ قومِ سموت کو قومِ آت کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی رگ پہچاندے قائم دیا یہ پتھر اس کی رگ کہاں ہے کہاں سے اکیرہ جائے گا کہاں سراغ ہو سکے گا کہ ان کو علم دیا تھا اللہ تو پہاڑوں میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر تراز تراز کر کے اس میں بڑے بڑے مہت تیار کرتے تھے غیر معمولی میں اور ان کو احمد والا کہتے ہیں ستون والا اس لیے کہ ان کے قدمی سترہ سترہ پھٹ گئے تھے تو ان کے جو ستون ہوتے تھے تھم وہ بھی ظاہریں بہت اپلے پہ ہوتا 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 ہے قانون اشدہ منہ قوہ و آزارن فلہ زمین میں ان کے اثرات ان کی امارتیں ان کے پشانات اللہ تعالیٰ وہ بھی حزین تھی فَاخَذَمُ اللَّهُ بِجْنُوبِهِمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہ ہوگئی لبس میں ان کو پکڑ لیا وَمَا كَانَ لَهُمِّنَ اللَّهِ بُعَاقْ اور اللہ سے ان کو تو ہی بسانے والا نہیں ہوا یہ کہ ان کے بعد رسول آئے تھے اللہ کی نشانیاں لے کر تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو پکڑ دیا انہوں قویل شدید و عقاب اللہ تعالیٰ بہت قویل قوت والا ہے اور سخت بدلہ دینے والا ہے سخت صدا دینے والا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی بشانیوں کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ موجزے کے ساتھ گریجہ فیرون کی طرف مامان کی طرف فقارون کی طرف فقارون ساہرون کرزا تو ان لوگوں نے یہ کہا یہ جاتے دوگر ہیں اور جھوٹ بولنے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہمارے آیتیں دے کر حق لے کر تو ان لوگوں نے کہا ان کے بیٹوں کو زبا کر دو اور ان کی رسیوں کو زندہ رہ دو لگنے دو ماما کہدو تافیہ اللہ فید الرات لیکن یہ ساتھ جنرل چائف کی یہ چلی نہیں یہ ختم ہوئی تباہ بلکہ جس سال انہوں نے یہ قانون نافذ کیا کہ اس سال بچہ زبا کیا جائے گا اللہ نے ٹھیک اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا موسیٰ پیدا نہیں کیا اس سال کے منع تھا خطر کرو موسیٰ پیدا کیا اس سال کے بچے خطر کیے جا رہے تھے وَخَالَ فِرَانَ ذَرُونَ يَخْتُلْ مُسَا وَلَيْهَا رَبَّا اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام پہنچے فِرَانَ ذَرُونَ يَخْتُلْ مُسَا وَلَيْهَا رَبَّا حق کی دعوت دے کر پہنچے مگر ہمت نہیں ہو رہی ہے فِرَانَ کی کہ ہاتھ ڈالے موسیٰ علیہ السلام یہ روح ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا سنانچہ پارلیمنٹ میں وہ مشورہ کر رہا ہے لوگوں سے ارکانیں پارلیمنٹ سے مشورہ کر رہا ہے اجازت چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وَخَالَ فِرَانَ ذَرُونَ مُجھے اجازت دھو موقع دھو افتُل مُسَا کے مُمُسَا کو خطر کر دی وَلْحَدُ رَبَّا اور یہ اپنے رب کو بنا لیں کمہ تک وہ اس کو بچاتا ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحزید کو تمہارے دین کو بدل دیں تمہاری حکومت کو تحسنیس کر دیں اور یہ سبسید میں فساد یا زمین میں بغاوت پہلا آئے گا فساد پہلا آئے گا یا تو یہ ہوگا کہ اس کے حق کی تقریریں سن کر یہ سبتی لوگی مان لے آئیں تو سلطنتی خدم ہوئی آئے گی سلطنتی بھی کیوں لے آئے گی یا پھر یہ ہے کہ اگر ان کو اٹھا دیا بنی اسرائیل کو تو یہ بغاوت کریں گے جو فساد پر پہلا ہوگا یہ تقریر کی یہ تقریر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رکھن دیا تم فکر نہ کرو صرف پناہ میں لے آرابہ ہمارے اپنے آپ کو مانی پناہ میں لے وقال موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا میں نے پناہ لے لی اپنے رکھیوں تمہارے رکھ وہ تمہارا کیا ہے من کل متقبر جو ہر ہر متقبر سے لا یعنی رو بیوم حساب جو آخرت کے جن پر یقین نہیں انسان متقبر ہو جاتا ہے اگر آخرت پر یقین نہیں اور یہ کبر اسے خدای کا دعویٰ کراتا کبر اسے کئی پہنچا دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ صرف میری چلے کسی بات پر ہلاوہ چلے نہیں میرے حکم کے دعویٰ کسی کا حکم نہیں سکتا ہے ہر انسان جب تقبر میں آتا ہے دے چاہتا ہے اب یہاں پر ایک مات سوچ لیجئے بہت بڑی نصیت ہیں یہاں سے ایک قصہ شکو ہو رہا ہے ایک مومن کا جسے موسیٰ کا مومن کہا جاتا ہے رجل مومن من آل فیراؤن آل فیراؤن میں سے ہیں یہ ان میں سے بڑی سرائل میں سے نہیں ہے آل فیراؤن میں سے خطکی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب دو پہلے کام کر رہے تھے دعوت کا اور اصلاح کا پرغمبر نہیں بنائے گئے تھے جب بھی یہ ساتھ دے رہا اس لیے جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہوا واقعی آدم ہوگا یہ قبطی وہ موسیٰ معلوم موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا آپ نکلے ایک بار دیکھا کہ دو لڑ رہے ہیں آدمی یہ مری اسرائیل کے آدمی ہے یہ قبطی ہے قبطی مار رہا تھا مری اسرائیل کے آدموں موسیٰ علیہ السلام کو حصہ آیا اور انہوں نے ایک موسیٰ رسی کیا فقدانے وہ ایک ہی موسیٰ میں ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ دوسا تھا ان کی بارے میں پڑا ہوں کا آپ نے تاریخ میں بھی ہے سیرت میں بھی ہے اور تفسیروں میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شویر علیہ السلام کہ وہاں پہنچے کہ وہاں پہنے پر لوگ پانی پڑھ رہے تھے کہ دو ساتھ اس پر چاری ساتھ بھی کھینچتے تھے اور صرف یاروڑوں کو پانی پلا دے تھے تو دو لڑکیاں ایک کنارے کھڑی تھیں پانی نہیں پڑھ رہی تھیں تو انہیں پوچھا کہ تم نے کیوں پیلاتی موسیٰ نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ہم لوگ ہم دونوں بعد میں پانی پلاتے ہیں جب یہ مرک پانی پلا چکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا معافہ نہیں ہے بعد میں پانی ہوگایا تھا وہ ہم پلا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آگے پڑے اور انہوں نے وہ ڈول کہاڑ جاؤ تنہا خیشا اور پلایا ان کو پانی یہ ان کو پانی پلایا اور یہ جانے لگی پھر انہوں نے جاتی پھر اپنے والد سے خصہ سنایا کہ کیسے آدمی کا تو انہوں نے بیڑا واپس اور موسیٰ علیہ السلام نے بلا کر لے گئی موسیٰ علیہ السلام دس سال بار شعید علیہ السلام کے پاس ماتنگی ایک پائی نہیں تو یہ تاکت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی کہ ایک خرطی کو موسیٰ مارا وہ مر گیا تو فیرون کے دربار میں فیصلہ رہو آکھیں موسیٰ کو پکڑ کر خطے کر دی یہی رجل مومن جو ہے آل فیرون کا اس نے اطلاع دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہارے فیصلہ ہو چکا ہے تیادہ نکل جاؤں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ سے نکل گئے مدیان پہنچے یہی مرد مومن ہے اور کہا ایک رجل مومن نے یہ اپنی ایمان کو چھپائے ہوتا قصہ سب رہی ہے کہ یہ صورت جو نازم ہو رہی ہے تو ایک صورت بہت زردار پروپیگنڈا ہوا رسول کی تعلیمات کے خلاف بہت سخت پروپیگنڈا کرتا ہے مجادرون کی آیات اللہ مین میں اکھیں نکالنا ہے دین میں اللہ کی آیت میں مین میں اکھیں نکالنا ہے غلط مومن پینا رہے ہیں مرکا رہے ہیں لوگوں کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ تھا دوسری طرف یہ تھا کہ انہوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ لوگ گیا دین پر عمل کرنا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطر کی سازشیں شروع ہو حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبے میں یہ ایک اقباب نے معاید ابھی معاید آیا اور اس نے آپ کے گلے میں چادر رہا لی اور اسے گھمانے لگا یہاں تک کہ جڑا کرتنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی وقت ابو بغت صدیب کہیں سے آگئے انہوں نے اسے دھکے دیا اور یہی جو اللہ کہا جو اللہ ہے ہاں اس نے کہا تھا آل فراؤن کے اس شخص نے جب موسیٰ علیہ السلام کے خطر کی سازش ہو رہی تھی دربار میں بھرے دربار میں اس نے کہا آل فراؤن کے اس مومن نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح باقیہ ہوا اس طرح جب خانے کادر میں رسول اللہ کے ساتھ یہ باقیہ ہوا تو بغت صدیب نے چادر رہی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح باقیہ ہوا کیا تم اس شخص کو خطر کرو گی وہ کہتا رب میرا اللہ ہے اس میں سبب یہ ہے اس شخص نے ایک زمانے تک اپنا ایمان چھپایا ذکر نہیں کیا کر لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ہاں فارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خطر کر دیئے جائے اور فراؤن میں اجازت چاہ رہا ہے تجمیس رکھ رہا ہے بلپاس ہو رہا ہے تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے دل کی بات ظاہر کر دی اور فارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے تخریج کی کہ پوری تخریج پڑھنے کے لائف ہے بار بار پڑھنے کے لائف سبق اس میں یہ ہے کہ جب حق پر ذکھ ہونے لگے اور حق پر کوئی ایسا دور آ جائے کہ مٹھنے لگے یا مٹھایا جانے لگے تو پھر ایمان چھکانے کا وقت نہیں ہوتا ہوئے جو ضمیر کہنا آئے اس کو آگے آکر سوسائیٹی میں علیہ الران کا ہو اور ساتھ دو حق کا وہ حق دینے ساتھ دینے کا وقت دیکھا ہے جس طرح اس بردہ مہنمن نے ساتھ دیا اب یہ تخریج کی اس کی لمبی ہے انشاءاللہ کل بھی موقع ہوگا کل اس کی تخریق پوری آپ کو سنائیں ایمان تازہ ہوگا اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں یہ آج سمجھ آئے دیتے ہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے دی کہ جب ایمان دل میں رچ بس جاتا ہے تو خواب ہر ایک کرنے کا جاتا ہے کسی کو حق پر رکھنے آج بڑا جریب بڑا بہادر ہو جاتا ہے بہت طاقت آجاتی سوچتا ہے کہ اللہ کی مشیرت کے بغیر میں کوئی کانا نہیں چک ہو سکتا اسی طاقت آجاتی اور اس کی مثال دی ہے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہ جادوگر رعائے سے موسیٰ کے مقابلے وہ خوشامت کر رہے ہیں فراؤن کی کہ اس مزور مزوری پوری ملے گی نا ہم کو مزوری ملے گی کہ نہیں ملے گی پوری ملے گی اس طرح خوشامت کر رہے تھے آج جی کر رہے تھے اور ٹھر گلاس کے لوگ تھے وہ چوتھے گلاس کے لوگ تھے منکل کوئی وزن نہیں تھا کوئی مقام نہیں تھا خوشامت کر جائے تھے اس کے بعد وہ ایمان لے آ رہے گا جو موسیٰ علیہ السلام ہے لاتے جا رہے ہیں ایمان لے آ رہے ہیں ایمان جب وہ لے آئے تو فیرون نے کہا نہیں تم میری اجازت کی بغیر بان لیا ہے میں تمہارے تمہیں سوڑی پر چڑھا دوں گا تمہارے ہاتھ بیر کارٹ دوں گا کئی نشان نہیں ہوگا تمہارا انہوں نے جو جواب دیا اس اس نہیں ہے اس نے کہا فیرون اب ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں فاق زمان تقاس تجھ سے جو بن پڑے کریں انہوں نے انہوں نے حیاتت دنیا تجھ سے زیادہ زیادہ عید کر سکتا ہے نا کہ دنیا میں ہمارا فیصلہ کرتے ہیں مار دے دوں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ رب سے ملے ہم اس پر ایمان نہ آئے ہیں رب سے مناقات تمہاری ہو جائے گی جیسی اب کوئی سوال نہیں پیدا جو تم سے بن پڑے کریں ایک دم یہ جرت پیدا ہو جاتی ہے ایمان کے بعد یہ پاس ذہن رہنے سے ہے اور جرت اگر کم ہے تو ایمان کم ہے جرت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے ڈر لگ رہا ہیں خوف زدہ ہو رہے ہیں تو ایمان میں کمی ہے ایمان کے ساتھ بزدلی کمزوری خوف کسی چیز کی واقعی ہے اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تنہا گئے تو پہ راول کے دروار میں ایک لاتھی لیے ہو اور سنا رہے اس کو سبب اس کی ہمت لنے کی کچھ کہ سکتے کیسے کہے جرت پیدا ہو جاتی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب حف آتا ہے نا اور ایمان آجاتا ہے صحیح ایمان میں ایمان آجاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں پوچھتا پھر اخور خود کام کرنے لگتی ہے صحیح باتیں خود سمجھ میں آنے لگتی ہیں یہ جو آپ سوچ سنتے ہیں نا کہ بھئی اس کی چھوٹی سی بات پوچھتے ہیں وہ چھوٹی سی بات اصل بھئی ایمان تازہ نہیں کیا نا ایمان تازہ ہو ایمان منظورت ہو تو اللہ تعالی دل میں ایک فرقان پیدا کرتا تو فرقان ایسا ہوتا ہے تو فرقان ایسا ہوتا ہے کہ خود معلوم ہونے لکتا ہے کہ یہ سچ ہے غلط کیا ‒حب کیا ہے دین کیا ہے دین کے خلاف کیا دینداری کیا ہے دین کے خلاف بات کیا ہے وہ خود معلوم ہونے لکتا، وہ قد 않은 سمجھانے لکتی ہے پھر ایک پصیرت پیدا ہویا تھی پھر اس مردِ مومن کی جرت دیکھئے کہ دربارِ فیرون میں فیرون کے خلاف موسیٰ کی تائیت کر رہا ہے یہ جرت کی انتہا ہے دوسری طرف جو دین کی بادیں اس میں سمجھائی ہیں تو تیٹو ٹو دی پوائنٹ ہیں کہ ابھی موسیٰ سے ملاقات مشاہد نہیں پوری طرح اس لیے کہ وہ ایمان چکائے ہوئے تھا لیکن دین کو سمجھے گیا تھا دین کی بادیں جو کہہ رہا ہے اللہ کا تعلق جو قرار آئے اس میں ایمان تعدہ ہوتا ہے اتنی بصیرت ہے اس میں اتنا عیم ہے اور اتنی صحیح باتیں کر رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں ایمان کو دختہ کریں قرآن سے ہشتہ جوڑیں اور چھوڑے چھوڑے ان کے سیدھے مسائل کو پوچھتیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایمان بضبط نہیں ہے کہ ایمان میں قوت نہیں ہے وہ بصیرت میں ایمانی آسل نہیں ہوئی ہے تبیر باتا رہا ہے ان شاء اللہ ستاقرینا سمائیں واقع داوانا الحمدی باتا رہا ہے شکریہ شکریہ